جی تو اسلام علیکم میرا نام ہے زشان ویر آپ دیکھ رہے ہیں زیگرافکس آج ہی بہت ہی زیادہ سمپل ٹاسک ہے اور ساتھ ہی مجھ امید ہے کہ آپ سب خارج سے ہوں گے آج ہم جی لینڈنگ پیج جو اینا ڈیزائن کریں گے سب شایدی کے لئے لینڈنگ پیج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ایک سیمپل کے طور پر میں نے اس کو بنا کے پہلے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے؟ اب یہ سیمپل ایسا میں لیں کہ اوڈیجنل تو نہیں لیکن سیمپل کر سکتے ہیں یعنی کچھ ایسا ہی وہ ڈیزائن کرتا ہے تو یہ لوگوں کہاں پہ آئے گا کہاں پہ ملدہ 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 اوپشنز ایڈ کرنے ہیں یہ کلیے کیبلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور کون سی ہم نے ٹائلان یوز کرنی ہے کون سی ڈسکرپشن ڈالنی ہے کون سا بٹن ڈالنے ہیں یہ ایک سیمپل کے طور پر ہے یہ مختلف خران کے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن ہوتا کچھ اس کا ایسا ہی ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کافی ویب سیٹ پہ ایسا مینو شو ہو رہا ہوتا ہے جب ہم اس ویب سیٹ کو اوپن کرتے ہیں جوائن آس کریں یا پھر وہ کہتے ہیں سائن اپ کریں ایسا کچھ انٹرسویس نظر آ رہا ہوتا ہے بہت ہی سیمپل ہے بہت ہی ایزی ٹاسک ہے اور اس کی ڈیمانی بہت ہے فائیور بھی اب وقت پہ اس کا بہت زیادہ کام ہے لینڈنگ پیج کا اگر آپ گوگل پہ سرج کر رہے ہیں اس کی بہت زیادہ لوگ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے بہت ہی سیمپل ہے سب سے پہل اس کا وائر فریم تیار کیا جاتا ہے تو جی ہم چلتے ہیں جی فوڈو شاپ پہ فوڈو شاپ پہ فوڈو شاپ پہ آنے کے بعد جی ہم نیو فائل کریئٹ کرتے ہیں اور اس کو میں ایک نام دے دیتا ہوں جی لینڈنگ پیج ٹھیک ہے جی لینڈنگ پیج نام دے دیں تاکہ مجھے دھوننے میں آسانی ہو لینڈنگ پیج نام دے کے اب جی ویٹھ اور ہائٹ کی بات کرنا تو یہ میں نے میکسیمم رکھ لیا ہے گوگل سے بھی آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ کا کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ کوئی وہ سائز پروائیڈ کر دیتا تو وہ بس اگر وہ نہیں کرتا تو آپ گوگل سے اس کی میکسیمم رکھ سکتے ہیں سیکنڈ بات کلائر موڈ کی کریں گے تو آر جی بی کلائر موڈ یہ سوچل میڈیا کے لئے یوز ہونے والا ہے یہ پرنٹ ٹیبل نہیں ہوتا یہ صرف سوچل میڈیا جو بھی آپ جاتے ہیں بھی سوچل میڈیا بھی یوز ہونے والا یا کنپیوٹر بھی شو ہونے والا ہے یہ وہ کلائر موڈ ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہمارا آرٹ بورڈ جانا ہوئے ایک سامنے آسکتا ہے ایک سامنے آرٹ بورڈ بھی کہتے ہیں تو آپ آرٹ بورڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آرٹ بورڈ ہوتا ہے میں انلاک کرتا ہوں اور آگے چلتے ہیں میرے پاس ایک خوٹو پڑھی ہے یہ میرے کلائر نے مجھے سامنے کے پروائید کر دیتا ہے یا پھر وہ کہتا ہے میں اس کو ڈریک کر کے خوٹو میں لے جاتا ہوں یہ اگر آپ یہاں پہ انٹر دبائیں گے وہ اوپر آپ کو ٹک کا نشان شو ہو رہا ہے اس کو آپ ہٹ اوکے کریں گے میں اس پہ کنفرم کر دیتا ہوں یہ بلکل آپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میری آرٹ بورڈ کے حساب سے تھی فوٹو تو یہ بلکل فیڈ بہت چکتا ہے اس کو آپ دوبارہ اس کو زوم کر کے بڑا بھی کر سکتے ہیں کنٹرل تی سے دوبارہ اس کی منیجمنٹ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے میں نے نیو لیئر بنا لی اب جی ہم اس کے لوگو پہ کام کریں گے میں نے لوگو کیونکہ میرے پاس کوئی اریجنل لوگو نہیں پڑا ہوا تو میں خود سے تیار کروں گا نام دے لیتے ہیں اگر آپ کا کلائنٹ ہے وہ آپ کو پی ان جی پروائیڈ کر دے گا تو آپ یہاں پہ پی ان جی اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کے کلائنٹ آپ کو لوگو پروائیڈ کرتا ہے تو اگر وہ نہیں کرتا آپ سے کہتا ہے آپ نے ہی لوگو بنانا ہے لوگو کی آپ الگ سے چارجز سے لیں گے میں اس کے سائز پہ کو سیٹ کر دیتا ہوں ٹوکے کرتا ہوں ٹوکے کرنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ڈرائگ کر کے ایکسٹ کر دیتا ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب لگے گا یہاں پہ بیسٹ ٹھیک ہے جی میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں ٹوکے کرتا ہوں ٹوکے کرتا ہوں ٹوکے کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی کوپی لے لی کنٹرول جیسے اس کی کوپی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو کنٹرول جیسے اس کی کوپی لے سکتے ہیں کنٹرول جیسے اس کو ڈرائگ کر کے آگے رکھ دیتا ہوں ٹوکے الائنمنٹ پہ رہے اس کو ڈبل کلک کرنے کے بعد میں اس کو ایڈل کر سکتا ہوں میں یہاں پہ ایکس ڈال دیتا ہوں نام دینا نام نہیں انرجی ایکس اچھا رہے گا اس کو کلر دے دیتے ہیں کوئی مناسب میرے کال سے اچھا رہے گا بہت اٹریکٹیو کلر ہوتے ہیں بہت زیادہ بندے کو کیچے بہت زیادہ میں ریڈ کلر دیتا ہوں ایک بڑا زبردستہ دیکھ سکتے ہیں لوگو ہمارے پاس ریڈی ہو چکے آپ نے دیکھا ہوا کافی کمپنی کا لوگو ایسے ابھی آپ اور کریں ابھی ہم سے آگے امنا کلک کیبل بٹنز میں بات کریں کون سے ہم نے یہاں پہ آپشن ڈال لیا وہ بٹنز ہی ہوتے ہیں ان کو کلک کرنے سے آگے جو جو اندر ہوتے ہیں تو وہ تو خیر اس میں دوبارہ ہوتا ہے لیکن اس کا جو منیو ایسا اس کا انٹر فیس کیسے جار ہوتے ہیں تو ہم اس پر اب بات کریں گے ہم نے وہ ہی بنانے ایکس میں جائیں گے اور ہم نے وہ یہاں پہ آپشنز ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے جی ہوم یہ میں نے ہوم ایڈ کر دیا اکے کرتے ہیں اس کی سائز پہ کام کر لیتے ہیں سائز سے مراد ہے کہ جو مجھے بیسٹ سائز رکھتا ہے میں اس کا وہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے میں دیکھ دیتا ہوں اس کا اور ریگولر کر دیتا ہوں ایریل یہ فانٹ میرے کلائنٹ نے مجھے بتا دیا تو میں یہ ہی یوز کروں گا آپ کو اور بھی فانٹ بتا سکتا ہے لیکن بیٹر یہ ہی لگ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ ہی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کریں گے سائز پہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کون سا 28 یہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے کنٹرل ج سے اس کی کنٹرل ج سے اس کی کوپی لیں گے اس کو الائنمنٹ پہلے کر لیتے ہیں جہاں پہ مجھے اچھا لگتا ہے اس کا الائنمنٹ سیدھا آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں پکڑ کے میں نے اس کی کوپی لی کوپی لینے کے بعد اس کو ڈریک کر کے آگے رکھتا ہوں اب جی اس پہ ڈبل کلک کرنے کے بعد اس پہ میں سروسز ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں نے سروسز ایڈ کر دی سروسز ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سروسز ایڈ کر دیتا ہوں اور آگے لیکن کر دیتا ہوں یہ میں نے اس دونوں سے ایس کا جو ڈسٹنس ہے آپ دیکھ سکیں برابر رکھ دی ہے میں نے تھوڑا سا زوم کر کے بھی اس کو اپس ایٹ کر سکتا ہے وہ آپکہ مرضی ہے تو میں تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں زوم کر کے اس کو سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو ایڈٹ کر دیتے ہیں میں یہاں پہ کلاس دیکھ دیتا ہوں کلاس کا شروع ہوئی رہا ہوتا ہے جن کے اوالے سے بھی کون سے کلاس کی ساتھ کیسے لگتا ہے وہ یہاں اس کی بھی کوپی لے لیتے ہیں کوپی لینے کے بعد اس کو ڈریک کر کے آگے رکھتا ہوں دبل کلک کر کے اس کو بھی ایڈٹ کر لیتے ہیں اس میں بھی ڈال دیتے ہیں about us کے انفرمیشن کے حساب سے ہوتا ہے یہ کمپنی کے جو شیڈول ہوتا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن میں آسے نہیں جاتی ہے اور مزید اور بھی ریگولیشن جو بھی آپ کا سکتے ہیں ایکشیس کی کوپی لیے کنٹرول جے سے اور اس کو ڈریک کر کے آگے رکھ دیا مزید اس کو پھر ایڈٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پہ ہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں کیا ایڈ کرنا ہے اب جو میرے خیال سے پرائسنگ ٹھیک رہے گا پرائس وغیرہ جو ہوتی ہے اس پروسیجر کے حساب سے ہوتی ہے تو پرائسنگ دیکھ لیتے ہیں اگر آپ پھر اس کی کوپی لیتے ہیں کوپی لینے کے بعد اس کو ڈریک کرتے ہیں ڈریک کرنے کے بعد ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم کنٹیکٹ اس لکھ دیتے ہیں کہ وہ کمپری سے جب کنٹیک کریں گے تو ان کی میل اور ٹیوٹر اکانٹ یا ٹیوٹر ورم اونس کے کنٹیک نمبر تو یہاں بھی اس کے اندر آجائیں ٹھیک ہے یہ کلیک کروں ہم لکھ دیتا ہوں OK کرتا ہوں اس کے پاس پر آگیں کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا آپ سے یا دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں میں سب کو سیلٹ کرلی تھا shift سے last والے لئے کو جہاں سے آپ میں اس کو کرنا ہوں اوپر سے لے کر سب تک جہاں تک مجھے کرنا اس لکھ مجھے اکر لیا و سب کو سیلٹ کرلی اور سب کو اب سیلٹ کرلی ہوں جہاں میں مجھے بیسٹ لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ بیسٹ لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتا ہے مطلب ضروری نیک ہے مطلب آپ میرے ساتھ سے چلے ضرور اپنی مرضی سے بھی اس کو سائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سائٹ کرنا کیسے کرتے ہیں مجھے بڑا ایزی سٹاسٹ ہے کوئی بڑا مشکل نہیں ہے میں اس کی علائمینٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ مزیز اچھے لگے یہاں بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی نیو لیئر بناتے ہیں اب جی اس کی ٹائلینٹ پر بات کرتے ہیں تو ہمارے کلائن نے مجھے پروائیڈ کر دیا کوئی بھی ٹائلینٹ تو میں لکھتا ہوں بھی سٹرونگ بھی سٹرونگ آگے بھی ہارڈ تو کوئی بھی مطلب اس میں میں نے ڈال دیتا ہوں ٹائلینٹ میں میں ڈال دیتا ہوں تو بھی سٹرونگ بھی ہارڈ لکھتا ہوں اس کے سائز کو مزیز میں بلا کر دیتا ہوں تاکہ بڑا اچھا لگے 100 کر دیتے ہیں زیادہ اچھا لگے گا اچھا لگے گا اچھا لگے گا یہ ہوا نہیں ہے اگینڈ بڑا سیلیکٹ کریں گے 100 کرتے ہیں یہ میں نے کر دیا 100 اور اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں نے بولڈ کر دیا اچھا لگے گا آپ دیکھیں کتنی زبردست سا یہ لکھ دے رہا ہے ابھی شاہی اس کی لائنمنٹ کر دیتا ہوں تھوڑی شی اور اس کو رین کر دیتا ہوں اچھا لگے یہ آگے اب اس کی نیو لیئر بنائی اب ہمیں یہاں پہ نے ایک ڈسکرپشن ڈالی ہے پیرا گراف کے شکل میں تو میں وہ پیرا گراف اوپر آپ کو آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے اس کے آپ کلک کریں گے تو پیرا گراف اپشن نکل آ رہا ہے پیرا گراف پہ جاؤں گا ٹھیک ہے پیرا گراف پہ جاؤں گا پیرا گراف پہ جاؤں گا اس کو اپشن کو کلک کروں گا اس کو نیچے یہاں پہ نہیں ہونا تھا آپ یاد رہے میں آلت لیئر پہ کھڑا ہوں تو اس لئے وہاں پہ کام نہیں ہونا میں اس لیئر نیو پہ جاؤں گا تب ہی نیچے کام آئے گا تو میں اس کو یہاں سے ایک ریکٹینگل بنا دوں جس کا میں نے کام کام ہے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ یہ مجھے اچھا لگ سکے سائز چھوٹا کیا اور ایک دمی ٹیکس مجھے چاہیے دمی ٹیکس مجھے چاہیے یہ نیچے آئے گا پیسٹ یہ دمی ٹیکس بڑھا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں دمی ٹیکس پیسٹ کیا یہ بہت زیادہ ہے تو میں اس کو تھوڑا سا سائٹ کر لیتا ہوں مجھے زیادہ مجھے ٹیکس نہیں چاہیے مجھے بہت کام چاہیے تو تین چار لائنز ہوتی ہیں ہم تانشے بھی ہو سکتے ہیں یعنی یہ آپ کی ٹائنٹ جتنا آپ سے کہتا ہے کہ اس کو اتنی ٹائگ لائن کے لیے ٹائنٹ کی مرضی کے ساتھ سے چلیں گے ٹیک ہے سائٹ کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کا سائز یہاں پہ بیسٹ رہے گا سائٹ کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ آگیا ہے ہم 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 یہاں پہ اس کی طاقت میں نہیں ہے کہ ہم ہے ہم ہم ہیں ہم س Ham اسی پر چلتے ہیں میرے ساتھ سے میں ہسٹری میں جاؤں گا اور واپس چلا جاؤں گا جہاں گا مجھے مجھے پر اکی کرنی اور یہ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب بڑا سمبر سا جاسک ہے سیم ایسے ہی ریڈی اب یہ دیکھیں میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ لینڈی پیج ہے سیم ایسے ڈزائن اس میں مزید آپ جتنی ایمپروومنٹ کرتے جائیں گے یہ اوٹھ اور زیادہ اچھا بنا جائے اب ہم یہ بٹن بنا لیتے ہیں ہم نے ریکٹینگل اٹھا لیے حالانکہ ریکٹینگل نہیں مجھے تھوڑی سی رونڈیڈ جائنی کی شیف سائیڈ سے پر بھی سکتے ہیں لیکن میرے پاس جب پڑی اٹھ میں ہی سکتے ہیں یا میچے ہیں گا رونڈیڈ شیف پہ بھی کڑھا ہوتا ہے یہاں تھوڑا سا رونڈ والا ہوتا ہے کہ بٹن اچھا لگ رہا ہے اس کو کلک کر یہاں رکھتا ہوں اس کو میں کلر ریڈ ہی دوں گا کیونکہ وہ ہماری کھین چاہ رہا ہے تو بڑا اچھا لگا ہے ریڈ دینے کے بعد جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک بٹن جو ہے نا وہ ایک ریڈی کر لیا ہے بڑا خوچکسہ لگ رہا ہے یہ بھی یہ جمعید ہے کہ آپ کو سمجھا جاتا ہے اب اس کو میں نے ایک ٹیکس ایڈ کرنا ہے مجھے جوائنس لکھنا ہے آپ بھی لکھ سکتے ہیں وہ تو آپ کو کلائن کے مجھے میں نے جوائنس لکھ دیا ہے اور جوائنس کو میں نے سیٹ کرنا ہے اس کے سائز کے ساتھ سے زیادہ بریک بھی نہ ہو زیادہ بڑا بھی نہ ہو اچھا نہ لگا مطلب ایک درمیانہ سائز جو مجھے ایسا لگنا چاہیے کہ یہ یہاں بھی ایسا لگا ہے 24 رکھے دیکھ لیتے ہیں 26 بھی ٹرائے کر لیں گے مطلب دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں بیس لگے گا بٹن دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب یادہ ہی نا اس کو تھوڑا سا اور نہ بڑا کر دوں یہ اب دیکھتے ہیں یہ ٹھیک لگ رہا ہے بٹن کے ساتھ سے ٹھیک ہے یہ اچھا بھی لگ رہا ہے اور ٹھیک بھی لگ رہا ہے جوائنس ٹھیک ہے تو ہم نے یہ بھی ایک ایڈ کر لیا اپنا مدب زبردست ہے ایک ویو پورا ہے ایک ویو چھو توجی لینڈنگ پیج مشکل بات نہیں ہے مدب بڑا زبردستہ لگ رہا ہے اور بڑا ایزی بھی ہے آپ کے سامنے ایک نیولر بناتا ہوں اب ہم نے جی یہ والے آپشنز ایڈ کرنے ہیں جس سے مدب لاغ ان کو کرتے ہیں فیس بیو کے انسٹرائی یا ٹویٹر یہ میں نے پی این جی فائل رکھ لیا ہے پہلے ڈنگوڈ کر کے آپ بھی کر سکتے ہیں اگر پی این جی آپ کے پاس نہ ہوں تو آپ ان کو الاس فیلٹر میں جا کے ویکٹر بیس میں بھی کنوڈ کر سکتے ہیں اس کو ڈریک کرتے ہیں یاد رہ کے شفٹ آل سے سارے چارہ کو ہونے پکڑتے ہیں آپ برابر اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں اگر یہ اس طرح نہیں ہو رہا ضروری مدب کوئی اپریجنس ہی نہیں ہے آپ دوبارہ سے اس کو ڈریک کریں دیکھ کرنے کے بعد دکھو سیٹ نہ ہو رہا رام رام سے اس کو ایک سائٹ سے پکڑ دیں چھوٹا کرتے ہیں چھوٹا کرنا بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا کوئی اتنا سپیشل پاسک نہیں ہے تو اس کو آپ بغیر مزیل دوبارہ بھی سکتے ہیں میں اس کو چھوٹا کروں گا تاکہ آپ نے دیکھوں کہ ایک سائٹ کی اینڈ پر لکھا ہوتا ہے فیس بک یا ٹویٹر کا فیکشل پینچنے çek آپ نے یہ اس کے ساتھ اٹسٹ ہوں گے اس کو اے کلائیں چاہے گا اس کا اکسپی کھلک کر کے جوائن کر سکتا ہے فیس بک کے بھی کر سکتا ہے چھوٹا کر دیتے ہیں اس کو یہاں تک بیسٹ رائے گا ایک ایساہ اب ہم سیکنڈ لے کے آتے ہیں شغرا اس کو بھی ٹریک کر کے چھوڑ دیا اس کو بھی چھوڑا کر لیتے ہیں اس فیس بک کے حوالے سے جتنا فیس بک آئیکن تھا اس کو بھی کر لیتے ہیں یہ ہم چلے چلے گے گے زوم کر کے تھوڑا سا اس کو رین کر لیں گے تاکہ اچھا لگے یہوں جو سے کیون ہی یہintérieur یہ ہاں سے اس یہ ٹوکیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو solution گے کہ کٹنا جبردک سا ہے اسی سائز میں لے گئے جاؤں گا یہ میں نے اکیم کہا آپ اس کو چھوٹا کرتے ہیں میں اس کو سائٹ سے پکڑ کر لے تھا وہاں اسے سائٹ کر لیں گے جب اس کا سائز چھوٹا ہو جائے میں اس کو سائٹ کریں اچانکہ آپ کو جواب اس کو گلکل یہاں پڑھ دیکھ سکتا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ فیس بک پہ ہیں میرے پیج کے حساب سے پیج بے ہیں تو پیج بے آگئے آپ یہ لائیٹ دیکھ سکتے ہیں وہاں میں کوئی کوئی سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ ریڈی ہو چکتا ہے آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو افیکٹیو ڈال دیتے ہیں ہم نیچ پر ہی لاسٹ لیئر سے اوپر ایک لیئر بنا لیں گے نیو گالی اور نیو لیئر بنانے کے بعد ہی لاسٹ والی جہاں پہ ہم نے فوٹو ڈائکی تو اسی اوپر ہے تو اس کو ایک ریڈ کلر دے دیتا ہوں سوری بلیک کلر دے دیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا افیکٹیو بنانے سے کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا اچھا لگے گا تو میں اس کو تھوڑا سا اس کی اوپیسٹی کم کر دیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے پیسٹی کم کرنے اچھا لگے گا 20 رکھ دیتے ہیں تاکہ اور یا پیسٹ لگے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ملد اب کتنا ایک زبردہ سا لک آگیا ہم نے بلیک افیکٹی آل دیا تھوڑا سا اور اور بڑا کمال کی ایک ریڈی ہو چکا ہے آپ کے سامنے پورے کا پورا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں سب لیئر کو مرج کر دوں گا اور یہ ایک لیئر بن جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آل سیٹ کیا اور یہ مرج ٹھیک ہے اس کو لیئر کو اوکے کر دوں گا اوکے کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ پورا ریڈی ہے اور یہ پورا ایک زبردہ سا ریڈی ہو چکا ہے سیم آپ ایسے لینڈی پیج دیزائن کر سکتے ہیں جو امید آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا تو یہ آکے سامنے آپ کیا رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ